بسم اللہ الرحمن الرحیم ایونیزیشن 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 ایونیزیش کروا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایٹم سے الیکٹرون کو ہم خارج کروانا جاتے ہیں تو ایٹم کو ہم انرجی دیں گے تو ایٹم نے جب انرجی جذب کرے گا تو اس کے جو الیکٹرون ہے وہ انرجی کو جذب کر کے خارج ہو جاتے ہیں ویلین شیل سے خارج ہو جاتے ہیں اور ایٹم سے الیکٹرون جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں اس انرجی کو جو ہم نے ایٹم کو پروائیڈ کی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ آئیونائزیشن انرجی کہلاتی ہے تو کسی گیسی حالت میں کسی گیسی حالت میں ازاد ایٹم کے ولانز شیل میں سے سب سے کام اٹرکشن والے الیکٹرون کو خارج کرنے کے لیے درکار انرجی آئیونیزیشن انرجی کہلاتی ہے تو یہ تھا آئیونیزیشن انرجی آئیونیزیشن انرجی کیا ہے آئیونیزیشن انرجی یہ وہ انرجی ہے یہ وہ ہیٹ ہے جو ہم کسی ایٹم کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے ولانز شیل میں سے الیکٹرون کو خارج کروا سکیں تو الیکٹرون کو خارج کروانے کے لیے جتنی ہے انرجی جو کم سے کم انرجی کے مقدار ہے جس سے ایک ایٹم کا جو الیکٹرون ہے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کو ایونیزیشن انرجی کہتے ہیں ایٹم میں مجود باقی الیکٹرون کو خارج کرنے کے لیے انرجی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ایٹم سے ایک الیکٹرون ہم خارج کروا دیتے ہیں تو باقی جو الیکٹرون ہوتے ہیں ان کو بھی ہم خارج کروا سکتے ہیں اگر انرجی کی زیادہ مقدار ہم پروائیڈ کر دیں تو باقی الیکٹرون کی بھی خارج کیا جا سکتا ہے تو ایٹم میں موجود جو باقی الیکٹرون ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے اب زیادہ مقدار میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس پڑھتے ہیں جب ہم تفسیر سے اس کو پڑھیں گے تو اس میں اس کی وجہ بھی ملوم ہو جائے گی کہ جب ایک ایٹم سے الیکٹرون خارج ہوتا ہے اس کے بعد جب الیکٹرون خارج کروانے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مقدار میں انرجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو یہ ہے آئونیزیشن انرجی اگر بلنس شیل میں صرف ایک الیکٹرون موجود ہو تو اس کو خارج کرنے کے لیے درکار انرجی پہلی آئونیزیشن انرجی کہلاتی ہے تو یہ ہے پہلی آئونیزیشن انرجی کہ اگر بلنس شیل میں صرف ایک الیکٹرون ہو تو اس کو خارج کرنے کے لیے درکار انرجی پہلی آئونیزیشن انرجی کہلاتی ہے انرڈی سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لنس چیل میں صرف ایک الیکٹرون موجود ہو تو اس کو خارج کرنے کے لیے جو انرڈی ہے اس کو پہلی آئیونیزیشن انرڈی کہتے ہیں تو یہ ہے پہلی آئیونیزیشن انرڈی اسی طرح دوسری آئیونیزیشن انرڈی بھی ہوگی جب ہم ایک الیکٹرون کو خارج کروانا جاتی ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دوسرا الیکٹرون بھی اسی ایٹم کا ہمیں خارج کروانا ہے تو پھر ہم زیادہ مقدار میں جو انرڈی پروائیڈ کریں گے اس کو تاکہ دوسرا جو الیکٹرون ہے وہ بھی خارج ہو جائے تو وہ ہوگی دوسری آئیونیزیشن انرڈی تو دوسری آئیونیزیشن انرڈی وہ پہلی آئیونیزیشن انرڈی سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح تیسری آئیونیزیشن انرڈی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے پہلی آئیونیزیشن انرڈی مثال کا طور پر سوڈیوم ایٹم کی پہلی آئین ایزیشن نرجی چار سو چینوے کلو جول پر مول ہے مثال کا طور پر سوڈیوم ایٹم کی جو پہلی آئین ایزیشن نرجی ہے وہ کتنی ہے چار سو چینوے کلو جول پر مول ہے تو یہ ہے پہلی آئین ایزیشن نرجی سوڈیوم کی ہم سوڈیوم کے الیکٹرون کو خارج کروانے کے لیے جو آئین ایزی کی مقدار ہے وہ چار سو چھانوے کلو جول پر مول پروائیڈ کریں گے تو ایٹم سے سوڈیم کی ایٹم سے الیکٹرون خارج ہو جائے گا تو یہ اس کی پہلی آئیونیزیشن انرجی ہے یعنی کہ ہم سوڈیم کی ایٹم کو ہیٹ اپ کریں گے چار سو چھانوے کلو جول پر مول انرجی پروائیڈ کریں گے تو سوڈیم ایٹم سے الیکٹرون نکل جائے گا تو یہ سوڈیم ایٹم کی پہلی آئیونیزیشن انرجی ہے تو امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آگیا ہوگا کہ آئرنیزیشن نرجی کیا ہے اب ہم ایک ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں کہ ڈائیگرام میں نیوکلیس ہے نیوکلیس پہلے شیل ہے اور پہلے شیل کے ہم نے ن1 سے ظاہر کیا ہے دوسرا شیل ہے دوسرا شیل کو ن2 اور یہ تیسرا شیل ہے اور تیسری شیل کو ہم نے ن3 سے ظاہر کیا ہے پہلے شیل کے اوپر ایک الیکٹرون موجود ہے یہ ہمارا ویلینس شیل ہے جو ہمارا جو سب سے بیرونی شیل ہوتا ہے کسی ایٹم کا وہ ویلینس شیل کہلاتا ہے سب سے بیرونی شیل ویلینس شیل کہلاتا ہے تو ویلینس شیل میں الیکٹرون جو ہے وہ نیوکلیس کے گردگردش کرتا ہے کیونکہ نیوکلیس الیکٹرون کو اپنی طرف اٹیکٹ کرتا ہے تو اٹریکشن کی یہ قوت ہر الیکٹرون کے اوپر نیوکلیس کی ہوتی ہے لیکن جو ویلنس شیل ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ویلنس شیل میں سے الیکٹرون کو خارج کروانا یہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر نیوگلس کی اٹریکشن باقی الیکٹرون سے قدرے کام ہوتی ہے باقی جو شیلز ہیں جیسے یہ سیکنڈ شیل ہے اس کے اوپر بھی الیکٹرون موجود ہیں الیکٹرون باقی تمام شیلز کے اوپر موجود ہیں تو اگر ہم جو ایٹم ہے اس کو ہم انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو جب انرجی کی مقدار اس کو مل جاتی ہے تو جو الیکٹرون ہے وہ نکل جاتا ہے تو اس طرح ایک الیکٹرون خارج ہو گیا ایک الیکٹرون کو خارج کرنے کے لئے جتنی ہم نے انرجی پروائیڈ کی ہے وہ اس کی پہلی آئین اینرڈیشن اینرڈی ہے اب ہم اس کو اور انرجی پروائیڈ کریں گے تو یہ دوسرا جو الیکٹرون ہے یہ بھی خارج ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دوسری آئینزیشن اینرجی کہیں گے اب جو باقی الیکٹرون بچ گئے ہیں یہ نیوکلس کے قریب ہیں ان الیکٹرون کو خارج کروانے کیلئے ہمیں پہلی آئینزیشن اینرجی اور سیکنڈ آئینزیشن اینرجی کے نسبت بہت زیادہ مقدار میں جو انرجی ہے وہ پروائیڈ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نیوکلس کے قریب ہیں اور ان پر نیوکلس کی اٹریکشن زیادہ ہے تو اس کو زیادہ انرجی پروائیڈ کر کے ہم خارج کروا سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ تیسر الیکٹرون کو بھی خارج کریں تو جب تیسر الیکٹرون خارج ہوگا تو یہ تیسری اس کی آئینزیشن انرجی ہوگی اس کو خارج کروانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مقدار میں یعنی باقی جو دو انرجیت ہیں اس سے زیادہ مقدار میں ہمیں انرجی پروائیڈ کرنی پڑے گی پھر یہ الیکٹرون خارج ہوگا تو یہی جو ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ ایک الیکٹرون خارج ہو جاتا ہے تو بعد میں جو الیکٹرون ہے وہ خارج کروانے کے لیے ہمیں زیادہ مقدار میں انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکٹرون ایک خارج ہوتا ہے تو باقی الیکٹرون کے اوپر نکلوس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے ایک الیکٹرون کے خارج ہونے سے جو باقی الیکٹرون ہے ان کے اوپر نکلوس کی اٹریکشن کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے جتنی اٹریکشن نیکلوس کی زیادہ ہوگی اتری زیادہ مقدار میں ہمیں انرجی پروائیڈ کرے گی اس لیے پہلی آئینائزیشن انرجی کام ہوتی ہے دوسری آئینائزیشن انرجی زیادہ ہوتی ہے جبکہ تیسری آئینائزیشن انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد الیکٹرون کو خارج کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہمیں انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے ہم الیکٹرون کو خارج کروانا جاتے ہیں اسی طرح آئینائزیشن انرجی کی مقدار بڑھتی جاتی ہے تو یہ ہے آئیو نائزیشن نرجی الیکٹرون کو خارج کروانے کے لیے انرجی کی جو مقدار ہم پروائیڈ کرتے ہیں کسی آئٹم کو اس کو آئیو نائزیشن نرجی کہتے ہیں یہ پہلی آئیو نائزیشن نرجی بھی ہوتی ہے دوسری آئیو نائزیشن نرجی بھی ہوتی ہے اور جب ہم تیسرے الیکٹرون خارج کرواتے ہیں تو اس کو تیسری آئیو نائزیشن نرجی کہتے ہیں تو امید ہے کہ اس ٹائیگرام سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آگی ہوگی کہ آئین ایونیزیشن نرجی کیا ہوتی ہے فرسٹ آئین ایونیزیشن نرجی کیا ہوتی ہے اور سیکلڈ آئین ایونیزیشن نرجی یہ کیا ہوتی ہے جب بیرونی شیل میں ایک سے زیادہ الیکٹرونز موجود ہوں تو انہیں زیادہ سے زیادہ الیکٹرونز فرام کر کے ایک ایک کر کے خارج کیا جا سکتا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں جب بیرونی شیل میں ایک سے زیادہ الیکٹرونز موجود ہوں تو انہیں زیادہ سے زیادہ انرجی فرام کر کے ایک کے کر کے خارج کیا جا سکتا ہے تو پیشلی ڈائیگرام میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب ایک الیکٹرون کو خارج کرواتے ہیں تو اس کے بعد زیادہ انرجی پر بار کر کے ہم دوسرے الیکٹرون کو خارج کرتے ہیں تو تیسرے الیکٹرون کو بھی اس طرح خارج کیا جا سکتا ہے جیسا کہ دوسرے اور تیسرے گروپ کے ایلیمنٹس کے شیل میں ایک سے زیادہ الیکٹرون موجود ہوتے ہیں اس لئے ان کی آئیونیزیشن نرجی کی ویلیو ایک سے زیادہ ہوں گی دوسری اور تیسے گروپ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے شیل میں کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں اس لئے ان کی آئیونیزیشن نرجی کی ویلیو بھی ایک سے زیادہ ہوں گی تو ان کی بھی آئیونیزیشن نرجی ہوگی سیکنڈ آئیونیزیشن نرجی ہوگی اور تھرڈ آئیونیزیشن نرجی ہوگی تو یہ ایک سے زیادہ ionization energy کی values ہو سکتی ہیں اب ہم بڑھتے ہیں سوال کہ پریالی ٹیبل میں ionization energy کا رجحان بیان کریں کہ پریالی ٹیبل میں ionization energy کا رجحان کیا ہے اب ہم سب سے پہلے پیرڈ میں بڑھتے ہیں کہ پیرڈ میں 22 دائیں جانب ionization energy کی value بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈم کا سائز کم ہوتا ہوتا ہے اور بیرونی الیکٹرون پر نیوکلس کی الیکٹو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن کم ہوتی ہے فورس زیادہ ہوتی جاتی ہے پریالی ٹیبل میں 22 دائیں جانب ionization energy کی value بڑھتی ہے پریالی ٹیبل میں 22 دائیں جانب ionization energy کی value بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈم کا سائز کم ہوتا جاتا ہے اور بیرونی الیکٹرون پر نیوکلس کی الیکٹو سٹیٹک فورس زیادہ ہوتی جاتی ہے بیرونی الیکٹرون پر نیوکلس کی الیکٹو سٹیٹک فورس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایڈم کا سائز کم ہوتا جاتا ہے اور بیونی الیکٹرون اپا نیبلس کی الیکٹرون سیٹی فورس وہ کیا ہے وہ کام زیادہ ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے آئیونیزیشن اینرڈی کی ویالیو وہ بڑھتی جاتی ہے یعنی جو پہلا پیریڈ میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے جو پہلا ایٹم ہے اس میں سے الیکٹرون خارج کروانے آسان ہے بنسبت سب سے جو آخری الیکٹرون ہے اس میں سے الیکٹرون ایٹم جو ہے اس میں سے الیکٹرون خارج کروانے کی نسبت وہ اس میں زیادہ انرجی پرواری کرنی پڑے گی جو پہلہ ہے اس میں کام انرجی پرواری کرنی پڑے گی تو اس طرح آئین ایشن 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 ایش نتیجہ دن ویلنس یا الیکٹرون کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اس لئے ایلیمنٹس کی آئین ایزشن نرجی گروپ میں اوپر سے نیچے کام ہوتی آتی ہے تو یہاں سے ہم اس کو شورٹ کر سکتے ہیں کہ ایلیمنٹس کی آئین ایزشن نرجی گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے تو یہ بھی جواب اس کا ہو جاتا ہے کہ ایلیمنٹس کی آئین ایزشن نرجی گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب کام ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے گروپ میں نیچے گتر جاتے ہیں تو ایٹم کے ولانس شیل اور نیوکلیس کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیل پائی جاتے ہیں تو ان اضافی شیل کی وجہ سے ولانس شیل میں موجود الیکٹرون پر نیوکلیس کی الیکٹرو سیٹی فورس آف اٹریکشن کام ہوتی جاتی ہے تو جیسے جیسے شیل کی وجہ سے جو الیکٹرو سیٹی فورس آف نیوکلیس کی الیکٹرو سیٹی فورس آف اٹریکشن ہے وہ کام ہوگی تو اس سے جو الیکٹرрон ہے وہ اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے جس کی ویسے جو آئین pensar energy ہے وہ کام ہوتی ہے تو یہ پہلے بھی ہم بڑھ چکے ہیں کہ جتنا الیکٹرون نکلوس سے دور ہوگا اتنی ہی اس کو الیکٹرون کے اوپر نکلوس کی الیکٹر سائٹک سورس کام ہوتی ہے اور جتنا الیکٹرون نکلوس سے دور ہوگا اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کو ہم خارج کروات سکتے ہیں اتنی ہی کام اقدار میں نرجی پروائی کرنی پڑے گی اس لئے گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب آئین آزیشن نرجی کام ہوتی جاتی ہے تو یہ تھا آئین آزیشن نرجی جو ہم نے پیریاد میں پڑھا اور گروپ میں پڑھا ہم نے ڈائیگرام میں بھی آئین آزیشن نرجی کے بارے میں پڑھا امید ہے کہ جو اس طرح ہم نے پڑھا ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا اس طرح کی میڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہیں گی